موسیقی اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نعمتی عطا کیے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی چیننج کرتے ہیں وَإِن تُعُدُّ نِمَتُ اللَّهِ لَا اَحْتُوْسُوَهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے گویا کہ آسمانوں کے ستارے شمار ہو سکتے ہیں سہراؤں کے زرے شمار ہو سکتے ہیں دریاؤں کے پانی کے قطرے شمار ہو سکتے ہیں قطروں میں دوڑنے والے جرسیم شمار ہو سکتے ہیں درختوں کے پتے شمار ہو سکتے ہیں کائنات کی ہر چیز احادہ شمار میں آ سکتی ہے لیکن جو چیز احادہ شمار میں نہیں آ سکتی وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں اس قدر نعمتیں ہیں کہ تم گنا بھی چاہو تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کر دیا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے اور اس میں بھی نعمت کا لفظ استعمال فرما ہے وَإِن تَعُدُّ نَعمَتَ اللَّهِ مفرد لفظ ذکر فرمایا اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اب نعمت کا لفظ نعمت تو ایک نعمت کو کہتے ہیں ایک کو شمار کرنے کا کیا مطلب ایک تو ایک ہے اس کا شمار تو بہت آسان ہے تو اللہ نے اس میں جنس کے طور پر مفرد نعمت کا لفظ کیوں ذکر فرمایا یوں کیوں نہیں کہا کہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے یہاں تو مفرد لفظ ذکر فرمایا واحد اس میں جنس کے طور پر فرمایا کہ ایک نعمت کو تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک نعمت سے تم جتنے بینیفٹ حاصل کرتے ہو اگر تم ان بینیفٹ کو شمار کرنا شروع کرو تو یہ ایک نعمت کے بینیفٹ شمار نہیں کر سکتے چہے چاہے کہ تم ساری کی ساری میری نعمتیں شمار کر دو صحت ایک نعمت ہے اس صحت کے ذریعے سے ہم کیا کیا بینیفٹ حاصل کرتے ہیں کیا کو منافع حاصل کرتے ہیں اگر اللہ فرماتے ہیں انہیں منافع کو تم شمار کرنا شروع کرو تم ایک صحت کے بینیفٹ حاصل شمار نہیں کر سکتے پانی ایک اللہ کی نعمت ہے اس پانی کے ذریعے سے کیا کیا منافع تم لوگ حاصل کرتے ہو تم اگر ان منافع کو شمار کرنا شروع کرو تو فرمایا کہ وہ منافع تمہارے احادتہ شمار میں نہیں آ سکتے چہے چاہے کہ میری نعمتوں کی کوئنٹیٹی جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے ان کو تم شمار کر کے دکھاؤ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے ایک نعمت کے فوائد ہی شمار تم نہیں کر سکتے چہے چاہے کہ تم میری ساری نعمتیں شمار کرو کتنا بڑا دعویٰ اور یہ حقیقت ہے صحت ایک نعمت ہے پانی ایک نعمت ہے ہوا ایک نعمت ہے اس ہوا کے ذریعے سے کیا کیا بینیفیس ہم حاصل کرتے ہیں احادتہ شمار میں نہیں آ سکتے مٹی ایک نعمت ہے اس ایک نعمت کے ذریعے سے کیا کیا بینیفیس ہم حاصل کرتے ہیں احادتہ شمار میں نہیں آ سکتا اس طرح فرمایا کہ اگر تم احادت شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اگر تم میری ان بے شمار نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ان بے شمار نعمتوں میں اضافہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں